اسلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرک ہیڈ لائنز پوری قوم نے ام کے لیے عظیم قربانیاں دی جس کی بدولت آج پر امن محول میں رہ رہے ہیں جان کمال کاغذی حد تک قوانین کی موجودگی میں معاملات نہ چلائے جائیں چیف جسٹس بلوچستان بلوچستان میں صحت اور تعلیم کے شعبوں میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے حسقر خان اشکرائی سی پیک کی تکمیل سے پوری دنیا میں معاشی جمہود کا خاتمہ ہوگا امان اللہ یاسین زئی دہشتگردوں کو ہر صورت قانون کے شکنجے میں لاکر سزا دی جائے گی صوبائی وزیر داخلہ بلوچستان میں ترقی کا عمل رکھ چکا وفاق انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہا مولان آواز سے اسلام کے خلاف کفری سازشیں ناکام بنانے کے لیے مسلم امہ کا اتحاد ناگزیر ہو چکا جمعیت نظریاتی ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبری تفصیل کے ساتھ وزیر آراب بلوچستان جام کمال خان نے سانحہ آرمی پبلک سکول پشاور کے پانچ سال مکمل ہونے پر اپنے ایک ٹویچ میں کہا کہ ام کے لیے قوم نے عظیم قربانیاں دی ام کے لیے دی گئی قربانیوں کی بدولت شودہ اے پی ایس کا درد آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے سانحہ نے دہشتگردی کے خلاف پوری قوم کو متحد کیا آج دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم سکیوچی فورسز کے شہنہ مشانہ کھڑی ہے کابینہ میں تبدیلیوں کا میں نے صرف سنا ہے صوبے کے فنز وفاق کو منتقل کرنے کی باتیں بے بنیاد ہیں ہر ظلہ میں تین سے ساڑھے تین عرب کے ترقیاتی کام جاری ہیں سیاسی مخالفین کا لوگوں کو گمراہ کرنا غیر مناسب ہے پولیو مہم کے افتتاہ کی موقع پر خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پولیو مہم کو نتیجہ خیز بنایا جائے کوئی بچہ ویکسین اور ویٹمن اے سے محروم نہ رہے صوبے کو پولیو سے پاک بنانے کا حدف محنت سے حاصل کریں گے بچوں کے صحت مند مستقبل کو یقینی بنانا چاہتے ہیں بلوجستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا کہ موٹر وے پولیس کے ساتھ تمام سیکریٹریز آرٹی اے تعاون کریں موٹر فٹنس چیکنگ پریشر ہارن لوڈنگ اور تمام تر معاملات سختی سے چیک کیے جائیں غلطیاں کرنے والوں کے لائسنس منسوخ کیے جائیں تو بہتری لائی جا سکتی ہے دوہزار چوتہ میں جو گاریاں کچھ لاکتہ یوب روجبر پیٹرولنگ کے لیے خریدی گئیں اس روٹ کے لیے استعمال میں لانے کے حکمات دیے جائیں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدروں صوبائی پالیوان لیڈر اسخن خان اچرکزی نے کہا کہ علم سے غافل اقوام کے لیے تاریخ میں کوئی جگہ نہیں جو قومی اپنے نوجوانوں کو علم اور ہنر سے لیس نہیں کرتی وہ ترقی کی منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتی سانحہ اے پی ایس کے حوالے سے منقع تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سانحہ بعد ملکی قیادت سر جوڑ کر بیٹھی اور نیشنل ایکشنل پلان بنایا اس کی اصل روح کے مطابق عمل درامت کرنے کی ضرورت ہے گورنر بلو جسار امان اللہ خانی آسین زئی نے کہا کہ چائنہ پاکستان اقتصادی رہداری ایک عظیم منصوبہ ہے اس کی تکمیل سے پوری دنیا بالخصوص جنوبی ایشیا اور وسط ایشیا میں معاشی جمہود کا خاتمہ ہوگا بڑے پیمانے پر معاشی اور سماجی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا بلو جسار میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہے حکومت نے سرمایہ کاروں کے تحفظ کے لیے کئی اقدام اچھائے ہیں جن سے سرمایہ کاروں کو فائدہ اٹھانا چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چائنہ کے درمیان درینہ اور خوشگوار تعلقات ہیں جبکہ تعلیموں صحت مواصلات و جدید تکنالوجی سے ہم اہنگی پیدا کرنے کے لیے مزید تعاون درکار ہے سبائی وزیر داخلہ میرزیہ لانگو نے کہا کہ آرمی پبلک سکول سانحہ کے شہدہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے سانحہ آرمی پبلک سکول نے دہشرت گردوں کے خلاف پوری قوم کو متحد اور یکجہ کر دیا میں سلام پیش کرتا ہوں ان مرد مجاہد سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو جنہوں نے مزدل دہشرت گرد انعاصر کو جہنم واصل کیا اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے ایسے لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا جو معصوم لوگوں پر گولیاں برساتے ہیں آرمی پبلک سکول سانحہ کے شہدہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے جمعیت علمہ اسلام کے صوبائی امیر مولانا عبدالواصل نے کہا کہ سانحہ اے پی ایس کے شہدہ نے دشمن انعاصر کے عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی انتہا پسندی اور دہشرت گردی در حقیقت امن و ترقی کے دشمن ہوتے ہیں دہشرت گردوں کے سہولتکار اور سرپرست انسانیت کے مجرم ہیں دہشرت گردوں اور ان کے امر سرپرستوں کے خلاف جد و جہد کے دوران قوم نے بہت بڑی قیمت ادا کی انتہا پسندی اور دہشرت گردی در حقیقت امن و ترقی اور خوشحالی کی دشمن ہے جمعیت علمہ اسلام نظریاتی پاکستان کے مرکزی امیر مولانا خلیل احمد مخلص مرکزی کنوینئر مولانا عبدالقادر لونیو دیگر نے کہا کہ عالمی اسلام اور اقوام کے درمیان تلاف و تفرقہ درالنا کوفری قوتوں کا اہم ترین ہربہ ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرکhd.tv اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز